اسلام عیسیم انوار الاسفیہ بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنے حضرت شابداللطیف بیٹائی رحمت اللہ علیہ حضرت شابداللطیف بیٹائی رحمت اللہ علیہ کی ولادت گیارہ سو دو ہجری بتائی جاتی ہے آپ کا مقام پیدائش حیدرباد کا ایک گاؤں بالا حویلی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کوچھ عرصہ بالا حویلی میں رہے پر کوٹری چلے آئے ابتدائی تعلیمات کے بعد دوسرے بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کے غرص سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ان کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا بہت سے علماء میں اختلافات موجود ہیں آپ نے تحییر کر لیا کہ دین اسلام کی سچی تعلیم سے اس تفرق کا خاتمہ کریں گے آپ نے پوری تندہی سے اپنے اس مقصد کے لئے کام شروع کیا غیر شرعی رسموں کا خاتمہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں خاص اسلام کی روبے دار کرنے کی کوشش کی حضرت شابداللطیف بیٹائی رحمت اللہ علیہ نے شاعری کو بھی اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا عام فہم اور دلکش انداز میں عام زندگی کی کہانیوں کا موضوع بنا کر پیش کیا ان میں سندھ کی مشہور لوگ داستانیں سسی پنو عمر ماروی اور مومل رانو کو بھی بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے ان قصوں میں بھی انہوں نے معرفت کی باتیں بیان کی ہیں عمر ماروی کی داستان سے انہوں نے وطن پرستی اسمت و افت اور سچی محبت کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے ماروی اپنے عزیزوں رشتہ داروں محبوب اور وطن سے دور اپنی افت کی حفاظت کرتی ہے اور دولت و حشمت مہدات اور قیمتی پوشاک کی لالش میں نہیں آتی اس داستان کا ایک شعر کا مطلب یوں ہے کہ ماروی کہتی ہے اس حاکم کے اچھے اچھے کھانے گڑھے میں جائیں میرے لئے تو اپنے قبیلے والوں کی خوشک روٹی بہتر ہے اس سے ایک اور شعر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اے محبوب اگر میں نے غلطی کی تھی تو تیرا کام تو غلطیاں چھپانا ہے حضرت شعبداللطیف پٹائی کی یہ نظمیں زبان زدہ خاص و عام ہیں اور لوگ نہ صرف ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر چھپے پیغام کو بھی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ان کا مجموعہ کلام شاہ جو رسالوں کے نام سے موجود ہے حضرت شعبداللطیف پٹائی رحمت اللہ علیہ نے عمر کا بڑا حصہ کوٹری میں گزارا مگر پھر ایک نئی عبادی کی بنیان رکھی جس کے سب مکانات ریت کے ٹیلوں پر بنائے گئے کہتے ہیں ان مکانات کی تعمیر میں خود شاہ صاحب نے بھی حصہ لی سندھی میں ریت کے ٹیلوں کو بھٹ کہا جاتا ہے اس جگہ کو بھٹ شاہ لطیف کہا جانے لگا جو مختصر ہو کر بھٹ شاہ کہلاتا ہے حضرت شاہبداللطیف پٹائی نے بھٹ شاہ میں ہی گیارہ سو پیسٹھ ہجری میں وسال فرمایا آپ کے مزار پر ہر سال عرص منقد ہوتا ہے جس میں دور سے اتنی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں کہ یہ جگہ شہر سما پیش کرتی ہے موسیقی